حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ دے سامنے کسے درویش نے دوسرے درویش دا شکوا کی تا تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ تھونوں درویشی ملیے مفت دے وچ اس واسطے تھونوں درویشی دی قدر رہی ہے کاش تھونوں درویشی خریدنی پیندی اس دا ملک ادا کرنا پیندی اس دی قیمت ادا کرنی پیندی پھر تھونوں اس دی قدر ہوندی تو اس نے سوال کیتا ہے کہ حضرت درویشی بھی خریدنی پیندی ابراہیم فرمائے کہ ہاں میرے کو لوگوں چھو کہ میں بخارے دی سلطنت دے بدلے درویشی خریدی بلخ بخارے دا بادشاہ سنے اور میں پوری سلطنت دے کے اس دے بدلے دے وچ درویشی خریدی تو فرمائے کہ درویشی دی قدر انہا لوگانو ہے کہ جنہاں نے محنت کر کے درویشی حاصل کیتی ہے جنہاں نے گھر بیٹھا درویشی مل گئی وہ درویشی دی قدر نہیں جانتے اسے طرح کوئی بھی چیز ہے کہ جس انہوں حاصل کرنواستے اگر محنت نہ کیتی جائے بغیر محنت دے ہی وہ حاصل ہو جائے اس دی قدر نہیں ہوتی اور جس چیز انہوں محنت کر کے حاصل کیتا جائے چاہے وہ حکیری کیوں نہ ہوئے اس دی بڑی قدر ہوندی ہے اس نے پتا ہوندہ ہے کہ میں اس دی پچھ محنت کیتی ہوئی ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے کسے نے ایک ہزار درہم دی تھیلی پیش کر دیوں گزارش کی تھی کہ حضور اس نے قبول فرما لو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے لے جا واپس میں فقیران کو لو کچھ نہیں لیندہ اس نے عرض کی تھی کہ حضور میں فقیر نہیں آن میرے کل اللہ دے دی تب بہت کوش ہے میں امیر کبیر شخصاں کہ اے ہزار دے کے اس تو زیادہ دی بھی تمنہ تیرے دل دی بیچ ہے تو اگر لگا جی بلکل ہے تو فرمایا کہ پھر تو فقیر نہیں فقیران دا بھی سردار ہیں لہٰذا انہوں نے لے جا میں نے اس دی حاجت نہیں ہے جو بھی بندہ ہے ویسے اس معاشرے دی بچ اگر کوئی بندہ راہ خدا ویچ بھی دیندہ ہے تو اس غرض نل دیندہ ہے کہ میں نے اس دی بدلے دی بچ زیادہ ملے لگے اگر اس دنیا دے نہ سئی تو آخرت دے بیچ ہے اس نے ایک لالچ ہونے تو لالچ دیتا گیا کہ ایک دے بدلے ستر ملے گا تو لالچ دے بیچا کے لوگ کسے دے خدمت کر دیں لالچ دے بیچا کے خدمت کی تیو کسے بھا نہیں خدمت کرو انسانیت دی وجہ تو اگر دلوں تھوڑا دل آکھے تھوڑا زمیر آکھے کس بندے دی خدمت کرنی چاہی دی ہے بغیر لالچ تو بغیر لوسٹ وہ ہے خدمت اور اے ایسا کاروبار ہے راہ خدا دے بچ دینا کہ جیسے دے بچ کا دن مندہ نہیں آدھا اے اللہ تبارک و تعالیٰ دنالکار کے تیوے کو اور اس دا جو سواد ہے جو اس دیچہ سے نا وہ انوک یہ دنیا تو جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنالکاروبار شروع کر لیتا ہے راہ خدا ویج دینا شروع کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسنو کمی نہیں آن دیتا وہ اسی طرح ہی ہوگئے کہ جیس طرح اسنے اللہ تبارک و تعالیٰ تک کرز جڑا دیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسنو ڈبل کر کے بلکہ کئی گناہ کر کے واپس لوٹان دے لیکن شرط ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا واسن دیتا جائے اسے لالچ واسن نہیں یہ لالچ نہ ہوئے کہ میں ایک سو رویہ دیندہ ہوئے اس دے بدلے ایک سو رویہ پلٹ کے آسن وہ تے آنے ہی آنے لیکن نیت اچھی ہوئے نیت کے صدی مدد کرنا ہوئے نیت کے صدی مشکل دور کرنا ہوئے نیت انسانیت دے کام آنا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل لی توفیق عطا فرمائے